موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سبی کا آخر مندہ میں بلغام شہر میں کل محرم منائے گا محرم کا پیغام کیا امام حسین کی شہادت کی وجہ اور آنے والے مسلمانوں کے لئے ہر دور کے یجیدوں سے کسی طرح سمجھتا نہ کرنا اور اپنے پورے کمبے کو مٹانا پسند کیا لیکن اسلام پر کسی طرح کا سمجھتا نہ ہو اور اگر اسلام کی پوری تاریخ اور مختلف دور میں ظالم طاقتور رہا ہے تو سامنے ہمیشہ حسین لشکر بھی رہا ہے خیر وقت کے ساتھ محرم علیہ علیہ اللہ کوئی میں اسلام سے بلکل دور اور کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں اس طرح منائے جاتا رہا ہے کربلا کے عظیم قربانیاں بار بار یاد دلاتی رہی ہیں کہ حالات آئیں گے آزمائش کے ذریعے تمہیں یہ جید طاقتور تو نظر آئے گا لیکن کبھی فتح نہیں پا سکے گا ہر دور میں نئے قانون جو اسلام اور ایمان سے سمجھتا کرنے والے وقت کے یہ جید لائیں گے اور ہمیشہ آپ کو الگ الگ طریقے سے مسلمان بھی دکھائی دیں گے جیسا کوفہ کے تھے کچھ طاقت اور حکومت کو ڈر کر سمجھتا کرتے ہوئے دیکھے جائیں گے کچھ دل میں ایک اور زبان پر ایک بولنے والے ملیں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنا کاروبار اپنے تیجارت پیسہ روپیہ شان و شوقت کو بچانے کے لیے طرح طریقے دلیلیں بھی پیش کریں گے اور یہ جیدوں سے سمجھتا بھی کر لیں گے کربلا کا میدان یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ اپنے آپ کو دینی سیاسی رہنوما جو قوم کے ہم درد بن کر وقت کی یہ جیدوں سے سمجھتا کریں گے لہٰذا کربلا کا میسیج یا پیغام بلکل صاف ہے کہ سمجھتا کسی حال میں نہیں ہوگا خیر آج کا موضوع کچھ الگ ہے بلغام شہر میں دگر خرافات چھوڑ کر یادِ حسین کے طور پر کچھ جگہوں پر محرم منا گیا اب اس پر بھی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے اس بار جو اہم توجہ کے قابل بات رہی ہوا ہے لاتی تلوار بازی آتش بازی کے کھیل اس وقت کھیلے گئے ویسے تو پہلے بھی کھیلا کر دیتے لیکن درمیان میں بند رہا تو اس بار تلوار بازی لٹ بازی اور آتش بازی کے کھیل کھیلے گئے اب اس پر بھی کچھ لوگوں نے احتراز کیا اور فون کے ذریعے کہا کہ آپ نیوز کے ذریعے غلط چیزوں کو فروغ دے رہے یقیناً ہماری کوشش رہی ہے کہ سچ کو عوام کے سامنے لائے جائے کیونکہ قومی مسائل پر زیادہ بولنا یا قوم کے حالات پر بات کرنا اور خبروں کے ذریعے صحیح بات کو واضح کرنی کی ایک چھوٹی سی کوشش کہہ سکتے ہیں پر جو لوگ لاتی کھیلنا تلوار بازی محرم کے وقت کیوں یہ بیدت ہے وغیرہ ایسے سوال پوچھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کی اصل وجہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے موجودہ دار میں مسلمانوں کی کیا قیفیت ہے سبھی سمجھتے ہیں اور معاشرے میں کچھ لوگ اسی لیے پیدا ہوئے رہتے ہیں کہ انہیں محض اعتراض کرنا ہوتا ہے خود تو کچھ کرتے نہیں ہے پر تھوڑا بہت کچھ لوگ حرکت بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ شرک ہے یہ بیدت ہے حرام ہے تک کہ فتوے دینا شروع کرتے ہیں یقیناً ماہ محرم اسلام کا پہلا مہنا ہے اور ہجری جو شروع ہی وہاں بھی قربانی ہی درپیش تھی اللہ کے حکم پر ہجرت کرنا اور جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو کسی طرح کے ہلے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں رہی تھی لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ذریعے یہی پیغام دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی جب بھی دین اسلام کے خاطر جان کے ضرورت پڑی جان اور مال کی ضرورت پڑی مال کی قربانی دینا یہی پیغام پوری امت کو دیا پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اصل پیغام کو نظر انداز کر الگ سمت میں ہی امت کو جاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے یقیناً جس طرح کا محرم منع جاتا رہا ہے اس اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے یہید نے اس وقت مسلمانوں کے کھیمیمہ آگ لگا دی تھی آج اسے علاوہ کہا جاتا ہے نقشے کی روٹیاں بنا کر کھائی جاتی ہے آج بطور چونگا اسے آج کے مسلمان کھاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے بیغام میں تو عظیب عظیب چیزیں دیکھیں جاتے ہیں تابوت ہو یا پنجے یا پھر چھوٹے بچے چابک لے کر سڑکوں پر پٹکتے گھومتے رہتے ہیں یہ جہالت نہیں تو کیا ہے اور بچپن سے ہی جہالت کا سبق پڑھا جا رہا ہے اور اسی طرح ہر حال میں حمایت نہیں ہو نیچے یہ ڈی جے پر ناچنے گائنے والا ایک تب کبڑا پایا جاتا ہے اور اگر ڈی جے پر ناچنے نہیں دیا گیا تو ناراض بھی ہو جاتا ہے تابوت کے سامنے ناچنے والے ان نوجوانوں سے آخر ملک کے مشکل وقت میں قربانیاں پیش کرنے کی امید کرنا کہاں تک درست ہوگا اور ان قائدوں سے بھی کیا امید کر سکتے ہیں جو وقت کے یہ جیدوں سے یارانہ رکھتے ہیں آج کل سب سے زیادہ سستی کوئی چیز ہے تو وہ ہے فتوہ کوئی بھی کسی بھی بات پر بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بولتا ہے اب جب ملک بزدلی کی انتہا میں ملوث ہے ایسے وقت میں بہددوری کے سبق پڑھانا بھی ضروری ہے اور ان مفت کے مشورے دینے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسجدوں سے صحیح پیغام امت کو دیتے انہیں بہددوری کے سبق پڑھاتے حالات حاضرہ پر وقت کے فیراؤن اور یہ جدوں کو بے نکاب کرتے ہوئے دین کی خاطر مر مٹنے کا سبق سکھاتے تو آج لاتیا کڑوں کے ذریعے نوجوانوں کو بیدار کرنے کی ضرورتی نہ ہوتی حال ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر دوسری بات کی جائے تو کیرلا سے شہاب نامی نوجوان پیدل مکہ کے لئے نکل پڑا تو یہاں بھی فتوے لگانے والے پہنچ کر کیا ضرور تھے اسے پیدل حج کے لئے جانے کی اور پھر دلائل بھی پیش کرنے لگے اب تو جس قدر شہاب کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے دیکھا دیکھی اور بھی فرضی حاجی نکل پڑے آئیں اب کوئی بھی انہیں نہیں پوچھ رہا تو ارادہ بدل کر کچھ لوگ آج میر کی بات کر رہے ہیں لہٰذا ہر جگہ پر اس طرح کوئی نہ بھی پوچھا تو اپنی رائے پیش کرنے والے افراد ملتے رہتے ہیں میں بھی کوئی بڑا علم والا تو نہیں ہوں لیکن کچھ باتیں پڑی سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومین بہتر ہے کمزور مومین سے اور لاتھی تلوار بازی سے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ نوجوان نسل جن کے ہاتھ میں قوم و ملت کا مستقبل ہے نشے جیسے نسلوں کو برباد کرنے والی لدھ کو چھوڑ کر جن عمال سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوا ایسی چیزوں کی طرف چل پڑے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں عمر بالمعروف نہیں ہے نلمنکر کی وضاحت بھی اسی زمرے میں کی جاتی ہے اچھے خواہ حکمت اور برائی سے روکو ظاہر ہے طاقتور لوگ ہی کسی برائی کو روک سکتے ہیں حکمت اور دور کے یجید کا سامنا کرنے کا ہے پر یہ بزدل قوم جو صبح شام دنیا پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے مفاد پرستی کے دور میں ہر کوئی آگے رہنا چاہتا ہے جس طرح کا مرض بڑھ چکا ہے دوابی اسی طرح کی دینی ہوگی آج بھی ہمارے اکلمند اور ذمہ دار قومی ہمدرد کسی کو کوئی ایڈوکیشن کی پڑی ہے کوئی اسپطال تعمیر کرنے کی سوچ رہا ہے کوئی فیکٹری بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے لیکن سب سے پہلے تحفظ ملت کی دفاع سب سے بڑا مطلہ ہے اس پر تو کسی کی زبان نہیں اڑتی اور سبھی کے پاس دلائل موجود ہیں کوئی کسی کا سننا نہیں چاہتا سامنے دشمن ساجشوں سے ہاتھیاروں سے منصوبوں سے لیس ہے لیکن یہ قوم آج بھی سوائے معاشرے کی برائیاں کر اسی پر تذکرے کرنے مصروف ہے لہٰذا جب قوم بزلی کی طرف بڑھ رہی ہے تو بہت دوری کے سبق یاد دلانا بھی ضرور ہے کینا کچھ خامیاں غلطیاں ہو سکتی ہیں اگر کچھ نوجوان اس طرح کی جد جد کر رہے ہیں تو انہیں بڑاوہ دینا چاہیے خود بھی نہ کرو جو کر رہے ہیں ان کے بھی پیر کھلچوں کے قرآن مر سے ابھی بھی ہم باہر آنا نہیں چاہتے مختلف محاذ پر مورچے کھولنے کی ضرورت ہے اور یہ تنگ نظریت سے ہم مختلف محاذوں پر کامیاب بھی نہیں ہو سکتے کسی چیز کی شروعات کرنے سے پہلے ہی اسے ختم کرنے کے ساتھ جس معاشرے میں ہوتی ہو وہ کامیابی بھی بڑی مشکل سے حاصل کر لیتا ہے اور ویسے بھی نیتوں پردار امدار ہے اور جن لوگوں کو اعتراض ہے آخر انہوں نے کونسا تیر مارا ہے یا وہ کھاڑا ہے فضول کی بیانبازی سے باز آئے اور ہر فرد کو اپنی گروان میں جانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے گائروں سے زیادہ اپنوں سے ہی ہمیں نقصان ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس گروہ کا حصہ بن رہے ہیں اللہ محبال نے کہا کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تقدیر کے ساتھ ملت نازوک دور سے گزر رہی ہے لہٰذا ہر جملہ ہر لفظہ حصہ نہ ہو کے کسی ایمان والے کو برا لگے اس کا خیال ہونا چاہیے بہت لڑی ہے بہت تفرقے جماعتوں گروہ مسلکوں میں وقت ضائع کیا اب ضرورت ہے اتحاد کی وسی نظر یہ کے ساتھ ایک دیوسرے کو مومین تسلیم کرے ورنہ پھر بڑے نقصان سے ہمیں گزرنا ہوگا جس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہوں گے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ الرحمن الرحیم فائنانس اور ایجوکیشن دو ایسپیکٹ ایسے ہیں زندگی کے جن پر ہم کو ملت کے لئے بلکھو اس جو ہے وہ توجہ دینی کی ضرورت ہے اور اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ان دونوں ایسپیکٹس میں ایجوکیشن ایز ویل ایس فائنانس اس میں اگر ہماری پوزیشن بہتر ہوگی تو ملک میں ہماری بات بھی مانی جائے گی سنی جائے گی سمجھی جائے گی دراصل ریفا بھی جو ہے اسی کی طرف ایک کڑی ہے اس کے ذریعے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بزنس میں گائیڈ کرنا سپورٹ کرنا رہنمائی کرنا یہ کام کیا جاتا ہے انشاءاللہ تفصیلات جو ہے آپ کے سامنے ریفا کے سلسلے میں آئیں گی کہنا صرف اتنا ہے کہ دو سال پہلے مجھے ذمہ داری سوپی گئی تھی کہ ریفا کو انٹرویس کیا جائے بلگام میں اور آپ اس میں سے بہت سارے لوگ سوکت موجود بھی تھے جس ٹیمپے ناؤسل پروگرام ہوا تھا ایک تھارٹ پروسس جو ہاں سے شروع ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے تفسیر میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی لیکن یہ دیکھنے میں ہے کہ اس وقت میں ہمارے ساتھ ہی بلگام کا جب ہوا تھا اس کے ساتھ ہی بینگلور گلبرگا میسور اور بہت سارے سیٹیز میں یہ کام شروع ہوا تھا لیکن وہاں پہ بہت اچھا اس کا جو سٹیج بن گیا ہے گلبرگا سے ابھی جو پروگرام کر کے آ رہا ہے اس میں سننے میں آیا ہے کہ ساڑھے چار پانس سو جو لوگ تھے وہ شامل تھے اور میسور میں باقاعدہ بہت اچھا ایک ان کا پلیٹ فارم بن چکا ہے جہاں پہ وہ مسلمان نے غیر مسلمانوں کے ساتھ نہیں مل کر کے بھی کام کر رہے ہیں صحیح سجد بینگلور میں یہ کام چلتے چلتے اومر انٹرپینرز بھی وہاں پہ بن گئے ہیں ان کے بھی پروگرامز وغیرہ جو ہیں وہ رہے ہیں سو ہماری یہ تاکیر ہماری یہ سستی رہی کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر پائے لیکن سنٹر سے باقاعدہ ہمارے ساتھ میں فالو اپ تھا اور اوپر سے جس طرح سے ہمیں میسے جا رہے تھے اس کے ذریعے اب کوویڈ کے ختم ہونے کے بعد میں ایک دوبارہ یہ کوشش جو ہے وہ شروع کی گئی ہے ہاں ہماری پہچان یہ ہے کہ پنچر کی شعب ہماری ہوگی ہے چائے کی دکان ہماری ہوگی روڑ پہ ریڑی لگانے والا مسلمان ہوگا انڈسٹری میں کام کرنے والے مسلمان ہوگی غرص یہ کہ ہم چھوٹا سوچیں گے بڑا دی سوچیں گے ہمیں اس سوچ سے باہر نکلنا ہے اور اس ملک کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم اس ملک پر بوجھ نہیں ہیں ہم اس ملک کے ایسیٹ ہیں اور یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا اس کے لئے بہت کوشش کرنی ہوتی ہے دلو جان سے کوشش کرنی ہوتی ہے اور کوشش کرنے میں چار چیزوں پہ ہمیں محنت کرنی ہوگی میں پروفیسر سجاد خلیل صاحب جو علی کر مسلم انسٹریٹی کے ہسٹری کے پروفیسر ہے ان کا ایک تھیسس میں نے پڑھی تھی اس میں انہوں نے دکھا تھا کہ چار چیزوں پہ اگر ہم مسلمان ہندوستان کے مسلمان اگر کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلے دس پندرہ سال میں مسلمان لوگ لے ایک نیا چیپٹر لکھا جائے گا وہ چار چیزیں ہیں تعلیم ایڈوکیشن دوسرا ٹیکنالوجی تیسرا میڈیا میں ہم لوگوں کو آگے بڑھ کے پیش پیش رہنا پڑے گا اور چہتیس سب سے امکورٹنٹ چیز تیجارت کاروبار بزنس اس میں ہم کو ہر طرح سے دلو جان سے محنت کر کے ہم کو رکھنا نہیں ہے بس کہ ہم نے اتنا کمالی اب آگے نہیں کمائیں گے یہی وہ اور ایسا کرنے میں کرتے کرتے ان چار چیزوں میں محنت کرتے کرتے ان چاروں چیزوں کو اپنے نیکس جنریشن میں پاس آن کرنے کے لیے ہم کو اس کے لیے کئی ادارے خائم کرنے ہوں گے اور انہی اداروں میں سے ایک ادارہ ہوتا ہے چیمبر آف کومرس انڈسٹریز اب آپ کو میں بلکل دو تین سینٹنس میں چیمبر آف کومرس ہوتا ہے چیمبر آف کومرس ایک نون گورنمنٹ نون پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے جہاں صرف اور صرف آپ کو کاروباری لوگوں کو ہی یہاں پہ ممبر بننے کا موقع دیا جاتا ہے یہ چیمبر آف کومرس ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے کاروبار میں بڑاوہ لینے کے لیے گروہ کرنے کے لیے آپ کو وقتاً فوقتاً مدد کرتا رہتا ہے یہی وہ چیمبر آف کومرس ہوتے ہیں جو وقت کی حکومت کے ساتھ ایکنومک انفرسٹرکچر پہ ایکنومک پولیسیز پہ ایکنومک گولز یعنی کہ اہداف تائے کرنے میں گورنمنٹ آف انڈیا کو مشورہ دیتے ہیں اس کی امپورٹیکس اتنی ہوتی ہے مدید پالس میرکس اتنی ہوتی ہے میرکس اتنی ہوتی ہے مدید مدید ب بے موسیقی 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 اگر مائنریٹی کی مٹنگ جلد سے جلد بنا دیتے تو سبھی مسئلوں کا حل کیا جا سکتا تھا چاہے وہ مدرسے کے ہو یا مدرسوں کے مسجدوں کے ہو درگا شریف کے ہو یا چرچ کے ہو گرد مارک کے ہو یا ہمارے نداف سماج کے ہو پینجر سمجھائی کے یا ہمارے بوجھگر سماج کے ہو یا دھوڑی سماج کے ہو اور اس سے بہت سے تکیہ ہیں ان کو انچی ترکہ گیا ہے اور خاص کر کہ کارمی کرنے میں جتنے بھی ہم مائنریٹیز میں آتے ہیں جو آٹو چالک ہیں ان کا جو لون گیا ہوا ہے ان کے پاس بھرنے کے کرد چکانے کے پر پیسہ نہیں ہے اگر ان کو سبسیڈی لون دیئے سرکار سے مل جاتا ہے تو ان کو جندگی چلانے میں آسانی جاتی ہے تو ہر بار مطالبہ دینا کوئی نہیں رہے گا تو میں عزیزانہ سے گزارش میں چیتاؤں نہیں دینا چاہتا ہوں راج سرکار اور کیندر سرکار کو اگر دھوڑی سماج کو اور جو پچھڑے ورگ مسلمانوں کے اوپر اگر سرکاری ارتوی وستہ پر ان کو نہیں دیا جی جان نہیں دے کر ان کو اگر ارتک سولپ نہیں دی جائے گی تو اس کے اوپر ان کو الپسن کے طرف اور مائنریٹی کی طرف سے بہت سکتا حرجہ نہ بھگتا پڑے گا آزادی کے پچھتر سال کا چشنے آزادی کا مہا پر وہ پورے ملک میں منائے جا رہا ہے لہٰذا اتحاد نیوز بھی اس موقع پر پورے ملک میں سمویدان ملک میں بڑھتی مہنگائی بڑھتی مذہبی تشدد بھارت کی بدلتی تصویر جھوڑ پھرے جملوازی کے سیاست گریبی بھوکمری اور دھارم راج لیتی گرتہ روپیہ گرتی معیشت اور وشو گروہ کا خواب کہاں تک حقیقت اور فسانہ لہٰذا پیغام شہر کے نام جن نام اور علمی ماہرین تھے بے باق خیالات اور ملاقات صرف اتحاد نیوز پر ساتھ میں اب آپ اتحاد نیوز ایپ بھی گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تمام خبروں کو ایک ہی ایپ میں آپ جب چاہے دیکھ سکتے ہیں پیغام اتحاد اخبار اور ویب سائٹ اور یوٹیوب پر شائع ہونے والے ویڈیوز اتحاد نیوز کے ایپ پر دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کریں چینل کو سبسکرائب کریں دیکھتے رہے اتحاد میڈیا